ویلکم بیک ٹو دو شور ناظرین ہم کارلز کا سلسلہ وائن سے شروع کرتے ہیں جہاں بریک سے پہلے منقطع ہوا تھا دیکھتے ہمارے اگلے کارلر کون ہیں جی فرمائیے اسلام علیکم ویلکم سلام ڈرکس او کیسے ہیں آپ جی ٹھیک فرمائیے ایک تو ایم نیسٹی کا سر جو آپ نے ابھی بات کی ہے اس کے مطلب یہ پوچھنا تھا کہ مثلا جو سپاؤس ویزا اپلی کے آئے ہیں ریجیکٹ ہوئے ہیں اور وہ اپیل میں ہیں اور ان کی اپیل فرض کریں اپلی کی کسی ڈیٹ میں ہیں تو کیا یہ یہ بھی ایم نیسٹی میں آئیں گے کسی لحاظ سے تو یہ ایو سیٹزن کیا بات کر رہے ہیں جی نہیں ہیں سپاؤس ویزا جو ریفیوز ہوئے ہیں یورپین کے کے بریٹش کے بریٹش کے سر بریٹش کے جی آپ کی کال کے شکریہ نہیں اس سے تو کوئی نہیں ہے اس سے کوئی تو کوئی تعلق نہیں ہے وہ صرف یورپین کی کوئی ایم نیسٹی ہے وہ اگر نکلیں تو بریٹش پہ اگر کسی کی اپیل کی ہوئی ہے تو اس کی جو میریٹس نے اس کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا تو پہلے ہوتا تھا کہ 18600 کی ریکوائرمنٹس کو لوگ چیلنج کر دیتے تھے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آگیا کہ 18600 برکار رہے گا تو اب اگر کوئی بریٹش نیشنل ہے یا جس کے پاس انڈیفنسٹی ہے اس کی وائف کی اپلیکیشن ریفیوز ہو گئی تو میریٹس کے اوپر اس کا فیصلہ ہو گئی ایم نیسٹی صرف ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے یا ہوگی جو یوکے کے اندر رہ رہے ہیں اور جن کو کافی عرصہ ہو گیا ہے تو اب ہم افضلے سمجھے کہ اتنے لوگوں کے ہم فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر وہ ایم نیسٹی نکال کر ان سب کو سٹیج دے دیتے ہیں تاکہ فردن فردن ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کیسز ڈیل کرنے کے لیے کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے آگلے کالر کو انہیں جی فرمائیے سلام علیکم جی علیکم سلام ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے دو قوشن ہیں پہلا قوشن یہ ہے کہ میں نے لازم سے بات کی تھی میسنگ ڈاکومنٹس کی میرا ویزا آیا تھا ابھی تقریباً آٹھ نو مہینے پہلے تو جب ویزا میں رہا تھا تو میرے آدھے ڈاکومنٹس انہوں نے واپس نہیں کیا تھے پارٹرم پاسپورٹ اور بائیومیٹری کارٹ میرے کالیفکیشن کی اور ہمارسی کی کے ڈاکومنٹ تھے اور کچھ اور ڈاکومنٹس تھے وہ انہیں واپس میں نہیں بھیجیں آپ سارا مائک کے ٹیلی فون کے قریب آ جائیں میرے سولیشیٹیٹر تکریباً 6-7 لیٹر بھی لکھیں اور ایک ارجنٹ اور پائندر ریمائنڈر لیٹر بھیر جائیں آپ کے آواز نہیں آ رہی ہے آپ مائک کے قریب آ جائیں یا ٹیلی فون کے قریب آ جائیں اب آ رہی ہے تو میرے سولیشیٹر تکریباً لیٹر بھی لکھیں کہ میرے کلائنٹ کے آپ نے سارے ڈاکومٹس حافظ نہیں کیے تو پلیز آپ ہمیں ڈاکومٹس فائل جو ڈاکومٹس ہمیں بھیجیں انہوں نے ابھی تک وہ نہیں بھیجیں فائنل ریمائنڈر بھی بھیجو وکیل نے کہ آپ اگر نہیں رسپانڈ کریں تو ہم آپ کو جے ڈی کے لیے ہم آپ کو کوٹ میں لے کر جائیں گے تو کوٹ آپ ہمیں جو کہے گی تو ہم اس گئے لیکن ابھی تک وہ بھی کوئی وطہ پتہ نہیں ہے ایون اس کے بعد کہ میں نے پلینٹ جو اس کا دپارٹمنٹ ایمیل بھی کی وہاں سے بھی کوئی رسپانڈ نہیں آرہا وہ میرے جو ڈاکومنٹس سے بھی تک واپس نہیں ہے پہلا کوشن تو یہ ہے دوسرا کوشن یہ ہے ایک بندہ اگر کوئی سائلم کے اوپر ہو اور اس کو سائلم کی بیت کے اوپر انڈیفنیٹ ملتا ہے تو وہ انڈیفنیٹ ملنے کے بعد کیا وہ اس کنٹری ٹریول کر سکتا ہے جہاں سے وہ آیا ہو جہاں پہ اس نے کہا جی ہاندی کیا پہ مجھے خطرہ ہے انڈیفنیٹ کے بعد وہ ٹریول کر سکتا ہے تو پاسپورٹ لینے کے بعد ٹھیک ہے جی آپ کی اگرال کے شکریہ ہاں جس آدمی کو انڈیفنسٹے مل جاتا ہے گوگو اسائلم سیکر اسے پانچ سال پورے کر لیے جو اس کو انڈیفنسٹے مل جاتا ہے تو وہ اپنا پاسپورٹ لے کر اپنے کنٹری واپس جا سکتا ہے ویسے بھی جن لوگوں کو انڈیفنسٹے مل جاتا ہے اسائلم کی بیس پہ جب پانچ سال پورے کر لیتے ہیں پھر بریٹش گورنمنٹ ان کو ٹریول ڈاکومنٹ نہیں دیتی ہے تو وہ اپنے پاسپورٹ کے اوپر ٹریول کر سکتا ہے جانتے کر آئے کہ ہوم آفز لیے آپ کو پیپر نہیں دے رہے ہیں تو یہ واقعی بڑی غلط بات ہے وہ اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں عام طرح لوگوں کو تنگ کرتے ہیں اس میں دو تین آپشن ایک تو یہ ہے کہ آپ جوڈش ریویو کے لے لے سکتے ہیں یہ بھی ہے آپ ایک سیول کلیم بھی ہوم آفز کے خلاف لاج کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں کسی کاؤنٹی کورٹ یا آئی کورٹ میں لاج کرتے ہیں کہ جو ہوم آفز کو آرڈر دیا جائے کہ میرے ڈاکومنٹ واپس کرے ساتھ مجھے اسی کمپرسیشن دلائے جائے ایک سیول کلیم بھی آپ کر سکتے ہیں تو آپ نے تو لوس تو کچھ کرنا نہیں اس میں آپ کو کمپرسیشن بھی مل جائے گی اصل میں ہوم آفز کے خلاف کوئی ایکشن نہیں کر رہا ہے کوئی ان کے خلاف کورٹ میں ان کو لے جا کہ کمپرسیشن ویرہ کلیم نہیں کر رہا ہے اس وجہ سے وہ ایڈوانٹیج کا فائدہ اٹھاتے ہیں اس بات کا ایڈوانٹیج اٹھاتے ہیں تو برحال آپ سیول کیس بھی لاج کر سکتے ہیں اور جوڈشی ریویو بھی کر سکتے ہیں کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے جی فرمائیے ہلو اسلام علیکم والیکم سلام اینڈی ملک صاحب میں نے پوچھنا تھا ریزیڈنس پرمننٹ اور جو انڈیفینیٹ ایورتین کے لیے ان میں کیا فرق ہے جی آپ کی کال کا شکریہ یہ ایک اصل میں جو اس کو ریزیڈنس پرمنٹ انڈیفینسٹے ہوتا ہے اس کے اوپر لیمٹ کوئی نہیں ہوتی ہے یعنی وہ انڈیفینسٹے ہوتا ہے عام طور پر ٹین ایئز کے لیے ہوتا ہے چونکہ ٹین ایئز میں آپ کی جو فوٹو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے تو وہ پرمنٹ سیٹلمنٹ سمجھ جاتی ہے انڈیفینسٹے سمجھ جاتا ہے چونکہ وہ ٹین ایئز کی ڈیٹ اس کے اوپر دیتے ہیں باقی جو ریزیڈنس پرمنٹ ہے وہ عام طور پر جب ایشو ہوتا ہے تو اس کے پانچ سال کے بعد آپ انڈیفینسٹے کے لیے یا پرمنٹ ریزیڈنسی کے لیے اپلائی کرنا جائے تو وہ کر سکتی ہیں کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کونے جی فرمائیے جی میری کال ڈراب ہو گئی تھی مجھے دو سوال پوچھنے تھے پہلا سوال تو یہ ہے کہ میں نے دو آفتے سے کیا ہے اور دو آفتے کے ویسلیپے میں اس کے لیے پرسیڈنس پرمنٹ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یورپین کالنج تو نکال دے گئی ہے تو آپ نے پہلے سے کام نہیں کیا تھا اب بارہ میں آئے تھے بارہ سے لے کر ابھی تک کام نہیں کیا آپ نے جی میں نے کام کیا تھا 2014 سے تو پھر اس وقت کیوں نہیں اپلائی کیا تھا ریزن پرمنٹ کے لیے پھر اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا نا ٹھیک ہے جی آپ کی کال کا شکریہ ہاں آپ اپلی کشن دے سکتے ہیں ویسے جیسے کہ آپ کے نوٹس میں بھی ہوگا کہ فرس فیبرری سے انہوں نے یورپین سٹیڈزن کے لیے ایک نیا بھی کانون لائے تھا کہ جو لوگ یہاں پہ یورپین سٹیڈزن کو کام نہیں کر رہے ہیں تو ان کو ریموول آرڈرز دے رہے ہیں ایسے کافی سارے کیسز میں نے دیکھے ہیں کہ جو آدمی یورکے میں آتے تھے کام نہیں کر رہے تھے یا کیش انہین کام کر رہے تھے ان کو آج کلیمیگیشنالے ریموول نوٹس دے رہے ہیں کہ جی آپ یہاں پہ نہ تو جاب کر رہے ہیں اور نہ جاب کی تلاش میں لہذا آپ واپس چلے جائیں برحال آپ کو اگر جو دو تین پیس سلیپس ہیں یہ فرمائیے تو فرم میں اپنی نیشنالٹی کب اپلائی کروں گی کونسی ڈیٹ میں کر سکتی ہوں گی تو اس سے پہلے آپ کا کیا سٹیٹس ہے ریفیوجی سٹیٹس اس سے پہلے آپ کا کون سا ویزا تھا ہم لوگ میں آئی تھی سٹوڈنٹ ویزے پہ اور تھوڑا بھی میرا ویلیڈ ویزا تھا اس میں پھر ہم نے اسائلنم کلیم کیا تھا تو سٹوڈنٹ ویزے پہ آپ کب آئی تھی یوکے میں میں آئی تھی 2010 میں تو وہ ویزا ویلیڈ تھا آپ نے اس دوران اسائلنم کلیم کی تھی ٹھیک ہے آپ کی کال کا شکریہ جو نیشنالٹی بچوں کی اپنی اپلیکشن دی ہے تو اس میں تقریباً 3-4 مینے لگ جائیں گے تو ان کی نیشنالٹی بچوں کی ہو جائے گی آپ کو جب لیٹر ہم آف کی طرف سے ایشو ہوا تھا کہ ہم آپ کو انڈیفنسٹے دے رہے ہیں اس کے ایک سال کے بعد آپ اپنی نیشنالٹی کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں جو ایک سال جس روز پورا ہوگا اس کے اوپر جو بھی ڈیٹ ہوئی عام طور پر زیادہ گیپ نہیں ہوتا دو چار دن کا ہی گیپ ہوتا ہے تو بہرحل اس ڈیٹ سے شروع ہوگا آپ کا جو پیریڈ کاؤنٹ ہے بارہ مینے کا کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے نیکس کالر کو انہیں جی فرمائیے السلام علیکم سر جی والیکم سلام سر میں نے پوچھنا تھا کہ ہمارے ٹین ائر کمپلیٹوں میں سیون منت رہتے تھے تو ہم نے ہمیں ریٹس کی اپلیکیٹس ڈال دی انہوں نے ریجیکٹ کر کے ہمیں اپیل کا ریٹس دیا تھا تو ٹین ائر تو پورے ہو گئے لیکن ایٹ ماہ بعد ہماری ہی رنگ آئی تھی ہی رنگ میں ہم وین کر گئے تھے اپیل تو ہوم آفزن نے آگے چیلنگ کر دیا لیکن آگے جاج نے انہیں ریٹ آف اپیل کو ڈیسمس کر دی انہوں نے اپیٹریبین میں لے گئے وہاں سے بھی ہماری ہی اپلیکی ہم دیس میں سو گئے ان کی مسئل ان کو ریٹ آف اپیل نہیں ملا اب ٹوانٹی سیون ڈیس سر گزر گیا ہمیں کوئی لیٹر نہیں مصول ہوا تو آپ نے یہ جو اپیل کی تھی آپ نے اپلائی کیا کیا تھا سر بچے کی بھی اس کے برد پر ڈالی تھی ٹھیک ہے جی آپ کال کا شکریہ اصل میں آپ سے مجھے لگتا ہے کہ دو تین ٹیکنیکل غلطییں ہوئی ہیں تو اب اس میں تا پروگرام نہیں کہ میں آپ کا پروگرام یہاں پر مسئلہ یہ کہ آپ نے ٹین یئز کی اپلیکیشن ہی نہیں دی ہے تو آپ کو تو انڈیفنس ٹیک نہیں ملے گا تو ایک تو یہ ٹیکنیکل آپ نے غلطی کی ہے وہ جو ہی آپ کو دس سال پورے ہونے تھے تو آپ نے وہ اپلیکیشن آپ اگر چاہتے تو وہ کر سکتے تھے یا پھر جج کو کہنا تھا کہ وہ اس کے اوپر آپ کو دس سال کے اوپر آپ کے کیس کا فیصلہ کرے تو اس نے اگر بچوں کی پیس پے کیا ہے تو اس میں بارال آپ کے لئے پرابلم رہے گی تو اگر آپ نے لائف نیو کے ٹیسٹ اور انگلیش ٹیسٹ پاس کیا ہے تو جتنا جلدی ہو سکے آپ انڈیفنس ٹیک لیے اپلائی کر دیں ٹین یئز کی بیس پے کیونکہ آپ نے اپلائی نہیں کیا ہے تو آپ ایکسپیکٹ آ رہے ہیں کہ آپ کو وہ دس سال کے روٹ کے اوپر چڑھا دیں تو جتنا جلدی ہو سکتا ہے تو آپ اس میں ٹین یئز کی بیس پے اپلیکیشن کر دیں اگر لائف نیو کے ٹیسٹ اور میں تھو نو بچنی سی ملک ساوے گارل میں پانچھے سال ہوا سینہ دے جنھا ہے اپری منس ٹیک ہے تھے میرے تین بچے اتھے بہنیاں ٹیک ہے اونا نے منا ہونے سینہ دے پچھا ہی گن دے اپنے بچے ہندے بارس ساٹھے دے لائے گئے ٹیک ہے تو میرا اتھے کوئی کیس نہیں پہلا میں اسیلما اس کیس باتی سی میں پہ بیدرو کر لیا سکا ہے تا تا دے بڑے بچے دی کتنی ایز ہے میرے بچہ پڑھا ہے وہ دیسے کی پانچ سال دیا جی دو ٹوینگ سے اچھا ہاں جی تاہوں تسی کی پوچھنا چاہتے ہو میں پوچھنا نہیں چاہنا ہی میں نے سوڑیا ڈاؤڈیا ہے میں نے ساڑی پیٹ گا لے منگے ہم میں توانا نہیں جی تا بچیاں لے ٹھیک ہے جی تاڑی کال دا شکریہ پہلی گا لے کہ تاڑی کوئی کیس نہیں چل رہے اگر کسے بندے تھا کوئی کیس نہ چل رہے ہوئے اس کو اینی ٹائم پھڑھ کے بٹھا دیں دیں واپس پیش سکتے ہیں تاڑی کیس نہیں چل رہے ہو لہذا تاڑی واپس پیش سکتے ہیں تسی اگر چاہو پانچ سال تھی بیس تے تسی اپلیکشن پاس سکتے ہو اس سے تاڑی گرانٹی نہیں ہے کہ سٹی ملے گا لیکن جدو تک تاڑی کیس یا اپیلیں چلنگی ہیں تاڑی تاڑی کیس کو پرابلم نہیں ہوگے تا تسی اپلیکشن پاس سکتے ہو تا اگر کوئی اپلیکشن نہیں پانتے ہو تا تسی رسک دے ہو اینی ٹائم دانو پرابلم ہو سکتے ہیں کالدہ شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالدر کون ہے دیئے فرمائیے سلام علیکم ملک صاحب میں نے پوچھنا سے میں نے دو سال پہلے اپنی نیشریٹی کے لیے اپلائی کیا تھا یہ اپلیل میں دو سال ہو جائیں گے وہ یوکی بیہ والے مجھے ابھی تک میرا کیس پینڈنگ ہی ہے وہ میں نے ان کو لیکٹر بھی لکھے ہیں میں نے پوچھا دو ایم پی کو بھی انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہم ٹیکس کر رہے ہیں میرے دو جاننے والوں کا ان کا لگ کر آ گیا تو آپ نے کبھی ٹویک تو نہیں یہ دیا تھا آپ نے کبھی ٹویک کا اگزام تو نہیں دیا تھا نہیں میرا نہیں کھل میں دوکٹر ہوں یہاں پر میں نے لائفنڈ یوکی ٹیکس دیا تھا اور باقی اپنا جو انگلیش ٹیکس تھا ٹھیک ہے جی آپ کی کال کا شکریہ اتنی زیادہ دیر نہیں لگنے چاہیے تین چار مینے میں عام طور پر نیشنلٹی ہو جاتی ہے تو اس میں آپ کے سامنے دو آپشن ہے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے لوکل ایم پی کو انوار کر لیں اس کو کہیں کہ یہ عام طور پر جو نیشنلٹی ہے تین چار مینوں میں ہو جاتی ہے تو مجھے دو سال ہوگئے میری نیشنلٹی کے اپلیکیشن اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ایک تو یہ طریقہ کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ آپ ان کو ہائی کور میں جورشیل ریویو میں لے جا سکتے ہیں کہ جورشیل ریویو کی اپلیکیشن آپ کر سکتے ہیں کہ میرے کیس کا جلدی نہیں فیصلہ ہو رہا ہے تو اصل میں پہلے بھی میں نے کالر کے جواب میں یہی کہا تھا کہ ہم اس کو اخلاف کوئی کمپرسیشن کے کلیم نہیں لڑا رہا ہے اگر اس طرح کے کوئی لوگ دو چار آزار کمپرسیشن کلیمز لوگ کرنا شروع کرنے تو ڈیفینیٹی لوگوں کو کمپرسیشن بھی ملی شروع ہو جائے گی اور یہ بھی پھر موتات ہو جائیں گے چونکہ اگر ایک آدمی کی نیشنلٹی چار مینے میں ہوتی ہے تو آپ کو دو سال مینے ہوتی ہے آپ کے ساتھ تو زیادتی ہے تو بارہل ایک تو ایم پی کے پاس چلے جائیں اور دوسرا جتنا اگر چاہیں تو اس کو جورشیل ریویو میں آپ لے جا سکتے ہیں کال کا شکریہ بڑھتے ہیں اگلے کالر کے طرف جی فرمائیے ہلو سلام علیکم والیکم سلام جی میں بیمار ہوں ڈیسیبیلٹی لے رہا ہوں ڈیسیبیلٹی لے رہا ہوں تو میں وائف کی مغار سکتا ہوں تھے جی تاڑی کال دا شکریہ ہاں تسی اگر ڈیسیبیلٹی بینیفیٹس تے ہو تانو فل ڈیسیبیلٹی بینیفیٹس مل رہے ہیں تسی وائف نو بلا سکتے ہو تانو کم کرنے دی لوڑنی کم شو کرنے دی ضرورت نہیں ہے تسیرف تاری وائف نو اتھو انگلیس ڈیس پاس کرنا پے گا اگر انگلیس ڈیس پاس کر لیں تو تسی اپلیکیشن انہیں دی کر سکتے ہو کال دا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے نیکس کالر کون ہے جی جی اب بات کریں ہلو سب میں پوچھا چاہتے ہوں میں یہاں پر تورس ویزر پر آئی تھی ٹھیک ہے اور میں اپریال کو آئی تھی اور اگرس میں میں نے یہاں پر شادی کر لی تو آپ کس طرح کے ویزے پر آئی تھی تورس ویزے پر آئی تھی سٹوڈنٹ ویزے پر پھر ادھر شادی کر لی نہیں تورس ویزے پر تو پھر اچھا تو میں نے اب شادی جسے کی ہے وہ اس کے پاس بھی کوئی ویزہ نہیں ہے وہ آٹھ سالزی آن پر ارلیگر رہ رہا ہے وہ سٹوڈنٹ ویز پر آئے تھا تب یہ آپ کا سوال کیا ہے میرا سوال یہ ہے کہ اب میں پرینٹ ہوں ٹھیک ہے تو میں نے کیا میں اپلائی کر سکتی ہوں ابھی جی آپ کی اکال کا شکریہ اگر آپ کی نیشنلٹی اگر آپ کی سٹیک کسی پکے آدمی سے بھی ہوتا نا پھر بھی شادی کی بیس پر آپ کو یہاں سے پرمیشن نہیں ملنی تھی چونکہ جو ویسٹرز ہوتے ہیں یا ٹورسٹ ہوتے ہیں وہ یہاں شادی کر کے نہیں رہ سکتے ہیں تو بارال آپ کسی وکیل سے مشورہ کر لیں اگر آپ کے ہسپن کو یہاں پہ کافی عرصہ ہو گیا ہے تو آپ از ای فیملی میمبر اپلیکیشن کر سکتے ہیں مل کر پورے فیملی اپلائی کر سکتے ہیں آپ کی جو اسپن ہیں تو آپ ان کی میسیز آپ دونوں کیس اگر اپنا اپلائی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں کسی وکیل سے آپ مشورہ کر لیں کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے نیکس کالر کو انہیں یہ فرمائیے سلام علیکم سلام میں نے دو آزار سولہ میں لائیس انڈا یوکی چیز کمپلیٹ کیا تھا پاس کیا تھا ابھی میرا جو آئی ایل ار و ہو نیکسٹ یئر میئے میں ڈیو ہے لیٹسے مجھے آئی ایل ایل ار مل جاتا ہے اس کے بعد میرا بریٹش سکتے ہیں فائیو یہ کے گروٹ سے ہوں مجھے دوسرا کوئسن یہ ہے وہ کہ اگر مجھے لیٹسے میں پریمیم سرویس کے لیے جاتا ہوں اور پریمیم سرویس میں مجھے آئی ایل ایل ار مل جاتا ہے پانچ یا سات دن کے اندر اس کے بعد جو ڈیوریشن ہے وہ بیس دن کر رہا جاتا ہے پانچ سال کمپلیٹ ہونے میں ابھی مجھے سیٹیزل شپ کے لیے اپلائی کرنے کے لیے وہ بیس دن کمپلیٹ کرنے پڑیں گے تو آپ کو کس بنیاد پہ آپ کو انڈیفنسٹے کس بیس پہ ملے گا بریٹس کے ساتھ شادی پہ شادی کی بیس پہ جی آپ کی کال کا شکریہ ہاں اس میں یہ ہے کہ جب آپ کو انڈیفنسٹے مل جاتا ہے جس وقت آپ کو انڈیفنسٹے مل جائے تو اس کے بعد اگر آپ نیکس ڈی بھی چاہیں تو آپ اپلیکیشن کر سکتے ہیں نیشنلٹی کے لیے اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پانچ سال کا اس میں ضروری نہیں ہے چونکہ شروع میں تین سال کا تھا اس میں انہوں نے قانون میں کوئی ترمیم نہیں کیا تو بس اگر آپ کی جس وقت آپ کو انڈیفنسٹے مل جاتا ہے اسی دن اگر آپ چاہیں تو نیکس ڈی آپ بریٹس نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکیں گے آپ کو ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کو انہیں جی فرمائیے ہلو سر میری کال ڈروپ ہو گئی تھی ابھی جی تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں جب آئی تھی ٹورس ویزے پر اب میں پرینگنٹ ہوں میں نے آپ کو جواب دے دیا تھا آپ کسی وکیل سے جا کر ملیں اور اگر آپ چاہیں آپ اور آپ کے اسپنٹ دونوں اگر مل کر چاہیں تو ہیومرائیٹس میں اپلیکیشن کر سکتے ہیں لیکن کسی وکیل سے مل کر مشورہ کر لیں کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کو انہیں جی فرمائیے جی مجھے لگتا ہے کال ڈروپ ہو رہی ہے بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف جی فرمائیے سر میں نے پہلے بھی فون کیا تھا کہ ہمارا اپیل پر کیس تھا تو ہم نے ٹین ایئر پوری ہو گئے لیکن ہم نے ٹین ایئر کا اپلائی کیا تھا انہوں نے واپس کر دیا آپ کی اپیل پینڈنگ ہے جب تک فیصلین ہوتا اب اپلیکیشن نہیں ڈالتا لیکن ہم نے اپر ٹیمیلنٹ سے ون اپیل ون جی میں آپ کی کال سمجھ گیا اصل میں وہ اس سلسلے میں ایک کیس تھا اب اس کا ٹائم نہیں ہوتا ہے یہاں کیس لاؤ ڈسکس کرنے کا اصل میں آپ کا بیرسٹر یہ چیز سمجھ نہیں سکا یا آپ کا سلسٹر یہ چیز سمجھ نہیں سکا ایک کیس تھا اس کا نام تھا اس افغانستان اس میں یہ چیز تیہ ہوئی تھی کہ اگر آپ نے کسی اور کٹیگری میں کوالیفائی کر لیتے ہیں تو جج کین ایکٹ ایز این ہوم آفسی تو اس میں پاسیبیلیٹی تھی کہ جج جو ہے یہ ہوم آفسی کے طور پر کام کر کے ایکٹ کر کے تو آپ کو فیصلہ کر سکتا تھا بارال اب اس کا جو اونت تھا وہ ہو گیا تو اب یہی جتنا جلدی ہو سکے آپ ٹین ایئز کی بیس پی اپلیکیشن دے دیں کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کو انہیں جی فرمائیے جی مجھے لگتا ہے کالر راپ ہو رہی ہے بڑھتے ہیں اگلے کالر کے طرف جی جی اب بات کریں جی جی اب ٹیلی فون پہ بات کریں ٹی وی نہ دیکھیں مجھے لگتا ہے شاید آپ کی مجھے لگتا ہے کالر راپ ہو رہی ہے بڑھتے ہیں اگلے کالر کے طرف جب آپ کی کالر مل جائے تو ٹی وی کے آواز آپ کم کر دیا کریں تاکہ آپ کی آواز ہم آسانی سے ہمیں سنائے دی جا سکے دیکھیں ہمارے اگلے کالر کو انہیں جی فرمائیے ہلو جی اسلام علیکم والیکم سلام جی میں یہ پوچھتا ہے میں ٹی نیئر کی بیس پر مینجر ہے اپنائی گیتا آئی الہ لیکن انہوں نے ریفیوز کر دیا ٹویک کی بیس پر لیکن مجھے انہوں نے پہلے بھی کہا تھا جو اگزائم آپ کر کے دیجئے تو میں نے کر کے پھیج دیا تھا بعد میں میں نے بی ون بھی انہوں کو دے دیا لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہ نہیں دیا اور رائٹو اپیل دیا تو میں نے اپیل کی ہوئی ہے لیکن آج تک جواب نہیں آیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کیا ہوگا جی آپ کی گاز کا شکریہ مجھے پتہ نہیں آپ نے کیا اپیل کی آپ کے کیس ریفیوز کی ہوا تھا نہ تو میں نے ریفیوزر لیٹر دیکھا نہ میں نے اپیل کے پیپر دیکھیں تو بہرحل آپ کو اپیل کا رائٹ ملا تھا تو آپ اپیل کا ویڈ کریں اپیل میں تقریباً اس وقت آٹھ نو مینے سے سال لگ جاتا ہے تو اپیل کا ویڈ کریں تو اس رون پیپر کسی وکیل کو دکھا دیں اگر کسی اور گراؤنڈ کے اوپر آپ اپلیکیشن کر سکتے ہوں والا چیز ہے آپ پھر اپیل کا ویڈ کریں آپ پھر جب اپیل ہیرنگ ڈیٹ آئی گی کسی اچھے بیرسر کو لے کر کورٹ میں جانا ہے جو آپ کا کیس جج کو بتائیں کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کو انہیں جی فرمائیے جی اسلام علیکم علیکم سلام اچھا ہم نے سیون ایر کی بیس پر اپلائی کیا ہوا تھا بیٹے کی بیس پر تو فائیو منتھ ہو گئے ہیں پورے ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا کتنا ٹائم لگتا ہے اور کتنے چانس ہوتے ہیں سیون ایر کی بیس پر آپ کے بائیو میٹرکس ہو گئے ہیں جی بیٹر میٹرکس سب کچھ ہو گئے لیکن فائیو منتھ ہو گئے ہیں جی آپ کی کال کا شکریہ آپ کو جواب تو آ چکا ہے جواب تو یہ ہی ہوتا ہے کہ جب آپ اپلائی کرتے ہیں وہ آپ کی فی لیتے ہیں آپ کو بائیو میٹرکس آتے ہیں اس کے بعد آپ کا کیس چلتا ہے تو جب ایک کیو میں ہوتا ہے جب آپ کی بار ہی آئے گی تو اس وقت اس کا فیصلہ کریں گے قانون تو یہی کہتا ہے کہ آپ کو یہاں رہنی کی پرمیشن مل جانی چاہیے تب ہوم آسطا لے کیا فیصلہ کرتے ہیں کیس برگر کیا فیصلہ کرتا ہے تو جب فیصلہ آئے گا اس میں آپ میرے خیال میں شاید تھوڑی دیر اور لگ جائے گی تو برحال چانس ہی دیں کہ آپ کو رہنی کی پرمیشن مل جانی چاہیے کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے نیکس کالر کون ہیں یہ فرمائیے اسلام علیکم جی علیکم سلام عالی بات کر رہا ہوں کینٹ سے میرا ایک question یہ ہے کہ میں مجھے indefinite ملا تھا دو سال پہلے اور ابھی جو law کے مطابق اگر میں اپنا naturalization apply کرو تو اس میں کوئی ایسا rule تو نہیں ہے کہ میں نے student پہ کوئی کام کیا تھا آج سے کوئی آٹھ نو سال پہلے full time تو اس کی وجہ سے کوئی مجھے problem ہو سکتی ہے پہلی بات یہ ہے کہ اگر nationality apply کرتے ہیں تو اس میں ایک شرط یہ ہے کہ اپنے پچھلے دس سال میں immigration قانون کی کوئی خلاف ورزی نہ کی ہو یہ rules میں لکھا ہے تو اب خود سوچ لیں کہ اگر آپ نے کوئی خلاف ورزی کیا تو پھر آپ کی nationality نہیں بھی ہو سکتی ہے تو بہرحال آپ کسی اکیل سے بھی جا کر مشورہ کر سکتے ہیں کال کا شکریہ بڑھتے ہیں اگلے کالر کے طرف یہ فرمائیے ہلو ساللیکم جی والیکم سلام دک صاحب میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرے والد صاحب تھے ادھر جرمنی میرے بات تو آمنہ dependent ویزے پہ ادھر آئے تھے یوکے میں تقریباً چار پانچ مینے پہلے تو یہ ہے کہ وہ apply کیا ہوا ہے تو دوبارہ extension کرے لیکن کوئی جواب نہیں آیا تو اس کا کیا ہوگا آپ یوکے میں کب آئے تھے تقریباً چار پانچ مینے پہلے تو آپ کے جو فادر وہ man applicant تھے ویزے dependent ویزا ملا تھا ہاں ہاں بالکل جرمنی کے ہیں وہ جرمنی کے ہیں تو آپ کے ڈیڈیاں بھی کام کرتے ہیں ہاں وہ تو جرمنی میں ہی کام کرتے ہیں ادھر بھی کام ہے ادھر بھی تھوڑا وہ سیٹ اپ وغیرہ شروع کیا ہوا یہ آپ کی کام کا شکریہ مجھے آپ کے کوئی چکر ہی لگ رہا ہے کہ اگر وہ جرمنی میں کام کرتے ہیں تو یوکے میں پھر آپ کو کو کیسے رکھ سکتے ہیں تو برحال یہ پرابلم ہی ہے چونکہ آج کلی امیگیشن والے اچھی خاصی انویسٹیگیشن کرتے ہیں تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ آپ کے جو فادر ہیں وہ اگر جرمنی میں کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے یہاں پرابلم کھڑی ہو جائے گی چونکہ اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی دو ملکوں میں ایک ٹائم کام نہیں کر سکتا ہے تو اس کی شرط یہی ہے کہ وہ یوکے میں رہیں یہاں فول ٹائم کام کریں تو پھر وہ آپ کے لیے اپلیکیشن کر سکتے تھے برحال دیکھیں اگر اپلیکیشن کیا اسے کیا فیصلہ ہوتا ہے کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالرکوں نے یہ فرمائیے السلام علیکم والیکم سلام سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرے پاس انڈیفینیٹ ہے اور میں ای ایسے لے رہا ہوں تو میں اپنی وائف کو پاکستان سے بلانا چاہتا تو اس کے لیے مجھے اٹھارہ زار چھے سو شو کرنی ہوگی یا جی آپ کی کال کا شکریہ ہاں آپ کو اٹھارہ زار چھے سو اس کے لیے شو کرنی ہوگی اور کوئی بینیفیٹس آپ نے نہیں لینے ہوگا صرف اس میں جو لوگ ڈیسیبلیٹی فول ڈیسیبلیٹی بینیفیٹس کے اوپرے یعنی ٹوٹل ڈیسیبل ہیں تو وہ اگر چائیں تو اپنے سپاؤز کو لانے کے لیے اس پہ یہ اپلائی نہیں ہوتا ہے باقی سب لوگوں کو فول ٹائم کام کر کے اٹھارہ زار چھے سو کی انکم دکھانا پڑتی ہے اور ادھر سے وائف کو بھی انگلیس جیس پاس کرنا پڑتا ہے آپ کی کال کا شکریہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے جی فرمائیے اسلام علیکم علیکم سلام سر میں علیہ وقت سے بات کر رہا ہوں مجھے ساڑھے پانچ سال سال ہو گئے ہیں یہ ذرہ پی ہو گئے پہلے میرا کیس چلا تو اس کے بعد میں نے امیع فیسے سائی پی ہو گیا تھا تو سر کوئی ایسا طریقہ کھا رہا ہے کہ میں اپلیکیشن دوبارہ ڈال کی جو میرا دیٹھ سال کے ٹائم پی لڑ رہتا ہے وہ سال سال تک میں لے جاؤ میرے ایک بیٹی پیدا پی ہوئی ہے پہلے بھی بلے گے بچہ بھی ہونے والا ایسا ہے جی آپ کی کال کا شکریہ اگر پانچ سال ہو گئے ہیں بچے بھی پیدا ہو گئے آپ ہیومورائیٹس کی بیس پہ اگر اپلیکیشن کرنا چاہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں آپ کی کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے جی فرمائیے اللہ السلام والیکم سلام میری یورپین پاسپورٹ ہے ٹھیک ہے اور مجھے سپانسر کرنا ہے انڈیا سے بلانا ہے ٹھیک تو مجھے کون کون سے دکیومنٹ چاہے انڈیا سے کس کو بلانا ہے بٹی جا کو ریلیسن میں سے بٹی جے کو بٹی جے کو کجین کو جی کس کو کجین کو میرے کجین کو اس کے اپنے ماں باپ ہیں نہیں یہاں پہ اس کے ماں باپ ہیں یہاں پہ انکل ہے انکل یہاں پہ جی آپ کی اگر کا شکریہ نہیں ہے آپ اس طرح نہیں کسی کو بلا سکتے ہیں صرف ان لوگوں کو بلا سکتے ہیں جو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کر لیں جیسے کوئی بچہ ہے اس کے ماں باپ نہیں ہے آپ کے اوپر فننشل اور ہر لیا سے ڈیپینڈ کرتا ہے اس کو بلا سکتے ہیں تو ایسے نہیں ہے کہ آپ کسی کزن کو یا کسی رشدار کو بلانا چاہے تو بلا سکتے ہیں ایسا پاسیبل نہیں ہے کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے جی فرمائیے جی اب بات کریں مجھے لگتا ہے کہ یہ کال راپ ہو رہی ہے دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے جی جی اب بات کریں ہلو جی اسلام علیکم میں میسیس ملک بات کر رہی ہوں میں نے آئی ایل آر کے لیے اپلائے کرنا ہے میں ٹیر وان جنرل ویزے پہ ہوں تو میں نے پوچھنا یہ تھا کہ میں جو فرم اپلائے کر فیل کروں گی اپنا اور ہزبنٹ کا وہ سیم ہی فرم ہے یا اس کے لیے الگ سے فرم ان کے لیے فیل کرنا پڑے گا تو آپ کی کوئی ٹیکس کی پرابلم تو نہیں رہی ہے نہیں جی آپ کی کال کا شکریہ اس کے لیے آپ کیا فرم کمپلیٹ کرنا پڑے گا اگر آپ کے ہسپنٹ آپ کے ڈیپینڈنٹ ویزے کے پہ اس کے ڈیپینڈنٹ کے کالر میں آپ ان کا نام اور ڈیٹیل لکھ سکتی ہیں میں آپ لکھیں اگر آپ پہ تو زیادہ بہتر ہے فرم کمپلیٹ کرنے سے پہلے کسی وکیل کو دکھا لیں تو یہ بھی میک شور کریں آپ کا کوئی ٹیکس پرابلم نہ رہا ہو کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے نیکس کالر کو انہیں جی فرمائیے جی ہیلو سر جی میں نے پوچھنا تھا جیسے میری مدر میری مدر جرمان پر رہتی ہے ٹھیک ہے تو وہ وہاں پہ پکی ہے اس کے پاس وہاں کا بیز ہے میں جہاں یوگہ میں کام کرتا ہوں میں یہاں پہ بلوانا چاہتا ہوں وہ کہاں پہ رہتی ہے جرمن میں جرمنی میں تو ان کے پاس نیشنلٹی نہیں ہے نہیں نیشنلٹی وہاں کی نیشنلٹی نہیں ہے نیشنلٹی ہے لیکن ہمارے پاس نیشنلٹی ہے وہ وہاں پہ سٹیک ایسے ملا تھا وہاں پہ وہ میرے پیپروں کے بیس پہ آئی تھی وہ وہاں پہ پکی ہے ٹھیک ہے تو اب آپ یوکے میں موو ہو گئے ہیں ہاں جی میں یہاں پہ آنگا میں نے دو باروں کا بیزہ پلائی کیا وہ رفیوز ہو گیا کون سا بیزہ آپ نے اپلائی کیا تھا میں نے پہلی بار ٹورسٹ کیا تھا دوسری بار میں نے فیملی کا کیا تھا ٹھیک ہے پھر دونوں بار رفیوز ہوا ہاں جی انہوں نے افجیکشن لگایا ہے کہ اس کو آپ پیسے بغیرہ کچھ نہیں بیجتے نہیں ٹورسٹ میں یہ آپ کی کال کا شکریہ جو دو رفیوزر لیٹر آپ کے ہوئے ہیں وہ آپ کسی وکیل کو دکھا کر ان سے ایڈوائز لے لیں تو برحال ان کے لیے آپ یہاں پہ اگر کام کرتے ہیں وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ تھی تو پہلی بات گلتی ہے آپ نے یہ کہ جب خود آ رہے تھے اس وقت ممی کو ساتھ لے آنا تھا تو دوسری بات یہ کہ یہاں سے ان کا خرچہ آپ کس طرح چلا رہے ہیں یہ آپ کو پروو کرنا پڑتا ہے تو برحال جو آپ کو دو رفیوزر لیٹرز ہوئے ہیں وہ دونوں کسی وکیل کو دکھا کر ان سے مشورہ کر لیں کہ نیکس آپ کیا کر سکتے ہیں کال کا شکریہ بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف یہ فرمائیے سلام علیکم سلام سلام خضر بات کر رہا ہوں میرے ایک چھوٹا سا قوشن تھا کہ میں نے انٹرپنیور ویزر پر ایکسنشن اپلائی کی ہوئی ہے اور خوبصو جس طرح سارا کچھ میرے ایسنگ جانے ہونا تو اگر وہ ویزر آ جاتا ہے لیکن ٹین یئر پورے ہونے میں پھر بھی میرے ٹو یئر پورے ہوں گے تو میرے دو تین منت رہ جائیں گے تو کیا میں ٹھری منت رہنے کے باوجود ٹین یئر کے پلان پر جا سکتا ہوں یا مجھے یہی پلان فالو کرنا پڑے اب دو لخ میں یا فیفٹی تھاؤزن میں میں فیفٹی تھاؤزن میں ہوں ٹھیک ہے جی آپ کی کال کا شکریہ ہاں اس میں یہ ہے کہ اگر دو تین منت رہنے کا ٹائم ہے تو آپ بائی کر سکتے ہیں کوئی ایک اپلیکیشن دے سکتے ہیں تو اس کا جب بائیو میٹرک سارا ہو جائیں تو اس کو آپ ویری کر سکتے ہیں دوسری میں برحال ایک دو اپلیکیشن آپ اس میں کر کے دو تین منے ہی دی لبائی کر سکتے ہیں کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالور کونے جی فرمائیے اسلام علیکم سر میں بیسیکلی سپونس ویزے پہ آیا تھا تو یہاں پہ تک میں پانچ سے چھ ماہ بعد ہی مطلب ہمارا علیت کی ہو گیا ہے ابھی انہوں نے زبدستی مجھ سے ڈیووس بھی لے لی ہے مطلب زبانی لے لیا آن پیپر نہیں لی تو ابھی یہ ہے کہ مجھے پاکستان میں بھی ٹینشن ہے میں نے اپنے والدین سے اگینس ہو کے شادی کی تھی یہاں پہ تو کیا میرا یہاں پہ ابھی میں نام ادھر کر رہا ہوں نہ ادھر کر رہا ہوں بچی بچہ کوئی نہیں ہے تو آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا مجھے میں تیس جولائی کو آیا تھا تو ڈیوورس آپ کو ادھر زبدستی تو اس ملک میں نہیں ہوتی کیسے زبدستی ہوئی زبدستی اس طرح مطلب کہ انہوں نے اتنا فورس کیا کہ ہم تمہیں نکلوا دیں گے پکڑوا دیں گے ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے جی آپ کی کال کا شکریہ جی آپ کے چانسز کافی کم ہیں چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ٹرائل پیریڈ ہی ہوتا ہے کہ آپ کی شادی چلتی ہے آپ کے نہیں چلتی ہے اگر نہ چلے تو امیگیشن لے عام طور پر واپس بھیج دیتے ہیں انلیس کہ آپ کے بہت ہی سٹرانگ چانسز دوں تو بارل آپ کسی وکیل سے مل کر تو ان سے ایڈوائز لے لیں کہ آپ نیکس کیا کر سکتے ہیں کال کا شکریہ ناظرین کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے اگر کسی وجہ سے آپ کی کال نہیں مل سکی ہو اگلے فرائیڈے کو ساتھ بجے یہی ہوں گا اس سقت کے لیے مجھے اجازت دیجئے رب راکھا